نحمدہ ونسلیلہ رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے کہ اپنے پھپڑوں کو صحت مند رکھ کر کرونا وائرس کے خطرے سے محفوظ رہنے کے کیا طریقے ہیں کرونا وائرس جس نے ایک وبائی مرض کی صورت اختیار کر لی ہے اور دنیا بر کے لاکھوں افراد کو متاثر کرنے کا باعث بن رہا ہے یہ وائرس انسان کے سانس کے راستے جسم میں داخل ہو کر براہ راست انسان کے پھپڑوں کو متاثر کرتا ہے اور بطرین نمونیاں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس بیماری سے صحت مریاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی قوت مدافت مضبوط ہو اور اس کے پھپڑے اتنے مضبوط ہو کہ وہ کرونا وائرس کے پھپڑوں پر ہونے والے حملے کا مقابلہ کر سکیں اس لیے آج ہم آپ کو ایسے کچھ طریقوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے ذریعے آپ اپنے پھپڑوں کو صحت مند بنا سکتے ہیں نمبر ایک ورزش ورزش پھپڑوں کو طاقتور بنانے کا اہم ترین ذریعہ ہے اس کے لیے جوگنگ کے ساتھ ساتھ مختلف ایکسسائزز ان پھپڑوں کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کو بیماری سے بچاؤ اور اس سے مدافت کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے نمبر دو پانی ہمارے جسم کا ہر ہر خلیا ستر فیصد پانی پر مشتمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ پھپڑوں کی صحت کے لیے بھی پانی کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ اگر پانی کی مقدار کم استعمال کی جائے گی تو سانس کی نالیاں اور پھپڑے خشکی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کے انفیکٹڈ ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر تین سیب ماہرین کے مطابق وہ تمام پھل اور سبزیاں جن میں وٹامن سی وٹامن ای اور بیٹا کیروٹین موجود ہو وہ پھپڑوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں تو سیب میں بھی سات فیصد تک وٹامن سی اور بیگر منرلز موجود ہوتے ہیں اور ان کا استعمال پھپڑوں کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے افعال درست بناتا ہے نمبر چار خوبانی ہمارے ملک میں خوبانی اپنے موسم کے علاوہ سارا سال خوشک حالت میں میسر ہوتی ہے اس کے اندر ایسے وٹامن موجود ہوتے ہیں جو کہ پھپڑوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اس لیے ان دنوں میں اس کا استعمال پھپڑوں کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے نمبر پانچ پولٹری پولٹری کے اشیاں میں چکن کے ساتھ ساتھ انڈے بھی شامل ہوتے ہیں ان تمام اشیاں کا استعمال ایک جانب تو پھپڑوں کو بیماریوں اور انفیکشن سے بچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی فراہم کرتے ہیں اور اس میں موجود وٹامن اے پھپڑوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے نمبر چھے اکھروٹ اکھروٹ میں اومیگا تھری بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ استما کے مریضوں اور سانس کے جملہ امراض کے علاج کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس لیے ایک مٹھی اکھروٹ کی گری پھپڑوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے نمبر ساتھ سرخ لوبیا سرخ لوبیا کا استعمال بھی پھپڑوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ پھپڑوں میں ایسے زہریلے مادوں کو جمع نہیں ہونے دیتے ہیں جو کہ ان کو نقصان پہچا سکیں نمبر آٹھ سٹرابری سٹرابری کے اندر ایسے وٹامنز اور انٹی آکسیڈنٹ اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ جسم میں سے زہریلے مادوں کا خراج کرتا ہے اس لیے اس کا استعمال جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بنا کر پھپڑوں کو کرونا وائرس سے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے نمبر نو سبز چائے سبز چائے کا استعمال ایک جانب تو سانس کی نالی کی صفائی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود جراسیموں اور وائرس کا خاکمہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھپڑوں میں موجود زہریلے اجزاء کے اخراج کا بھی باعث بنتا ہے تو معزیز ناظرین آج ہم نے پھپڑوں کو صحت مند رکھ کر کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے طریقے آپ کے خدمت میں پیش کیے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین